میری آواز آپ سبی کو آ رہی ہیں یس سر یس سر ی↑ ی زی ی ی ی تو کل ہم بات کر رہے تھے امونائزیشن کی ہم کل امونائزیشن کو سمجھنے کی پہلے کوشش کر رہے تھے کہ امونائزیشن یا ویکسینیشن یا ٹی کا کرن یہ ہوتا کیا ہے اس کا مول صدہانت بائیلوجیکل صدہانت کیا ہے کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور اس کا کیا رول ہے تو کل ہم نے وہاں تک چرچہ کی تھی اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ آخر امونائزیشن کا مہت تو کیا ہے ہم نے کبل اس کی بائیلوجی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو اب مہتو پر آئیں اگر امونائزیشن کے مہتو کی بات کریں امپورٹنس کی بات کریں تو کیا مہتو ہے امونائزیشن کا ٹی کا کرن کا کیا مہتو ہے آپ کے وچارے سے جلدی جلدی بتائیں سر اس سے ہمیں کسی جی ڈیجیز سے بچا جا سکتا ہے کسی ڈیجیز کے اگنس میں انٹی باڈی پروڈیز ہو جاتی ہے جو ہمیں سے بچاتی ہے اور ویچنے سن سے ڈائریکٹ انجیکٹ کیا جاتا ہے ویچن جس کے دوارہ باڈی اس کے پرتی انٹی باڈی بنا کے ہمیں بچاتی ہے نہیں بچانا تو ٹھیک ہے وہ تو اوویس سے بات ہے میں یہ مہتو پوچھ رہا ہوں ایک ایک پبلک سرونٹ کے پوائنٹ اوویس سے پبلک پالیسی کے پوائنٹ اوویس سے اگر ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے امنائزیشن لوگوں کو بیماریاں سے بچاتا ہے بیماریاں ہونا اپنے آپ میں ایک نورمل فینومینا ہے ہم کسی کوئی بھی ایسی نیتی نہیں ہو سکتی جو کسی بھی طریقے سے ساری بیماریاں کو روک لیں تو اس کا مہتو کیا ہے ہمارے لیے ایس ای پبلک ایڈمیسٹریٹر ایس ای سیویل سرونٹ آپ کے لیے کیا مہتو ہے جتنا مجھل سوال نہیں ہے کوئی بھی بتا کوئی کوئی نہیں شروتی شروتی اسپیسیفک آنسر دو تو اور اچھا رہ گی آپ سے یہ سوال اس میں آتا ہے آپ سے پوچھا جاتا what is the importance of immunization اب کیا لکھیں گے as a public servant کوئی نہیں immunization تو سر ایکچولی protection دے رہا ہے نا ہمیں ہمیں امنیٹی ہمیں وہ اگر ہم پروپور بے میں دیکھے تو ایک تو self protection ہے then self protection کے ساتھ ہمارا country کا بھی protection ہے کیونکہ وہ اگر ہم اس کو چلتے ہیں تو فیچر میں ہمیں finance کا بڑا مدد ملے گا کیونکہ جب ہم سوست رہیں گے تو کہنا کہیں اس finance کو ہم اپنی country جہاں اس کی need ہے اس پیسے کی وہاں بھی اس کو invest کر سکتے تاکہ وہ grow کر سکے تو overall ملا کے ایک چیز ہمیں بہت ساری چیزوں کو connect کرتی ہے تو ایک دم مطلب سواست بھی رہیں گے اور اپنا development بھی اچھا رہے گا اور life time جتنا بھی رہے گا تو protection تو ہے جیسے ہمارے پاس اسپطال بہت سارے ہیں تو ٹھیک ہے بیمار تو ہوں گے لوگ اسپطال بنا دو جو بیمار ہوگا وہ اپنا علاج کرا لے گا تو میں تو اس میں ہم immunization کا کیا کوئی ویشش مہتو ہے ٹھیک ہے بہت سارا علاج ہے ان علاجوں میں سے ایک علاج ہے یہ اس کا کوئی الگ درجہ ہے نہیں سر ڈرکس کے روپ میں اس کو نہ دیکھیں ہم ہم تو اپنے investment کو دیکھ رہے نا اگر آج ہم اس پہ investment کرتے تو فروچر کے لیے ہمیں بہت beneficial ہوگا نا سر کیونکہ ابھی immunization جیسے جیسے ہم اگر کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں protection دے رہا ہے تو اس پہ ہماری آرث اسطیتی اور مجبوط ہو رہی ہماری country کی کیونکہ ہیل ہیلتھ سائٹ سے ہمارے جو دیش کے اوپر جو آرث بھار finance کے روپ پہ سواست کی طرف سے پڑ رہا ہے تو اس پہ مدد کرے گا وہ کم ہو جائے گا آگے جا کے ٹھیک ٹھیک اچھا تو اس بات کو سمجھ نہیں کی کوشش کرے تو سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے سوال کو تھوڑا سا change کر رہا ہوں اچھا ڈاکٹر کون ہے سر ہم لوگ خود ہیں مطلب ہم اپنا ہم 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 سب کے اندر کس طریقے کہ ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر ہونے چاہیے جس کے اب اچھے ڈگری ہو جو بہت بڑی operation کر سکتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے جو کم دوا دے وہ اچھا ڈاکٹر ہوتا سب سے اچھا ڈاکٹر وہ ہوگا جو بیماری کو ہونے ہی نہ دے ٹھیک ہے نا سب سے اچھا ڈاکٹر وہ ہی ہے بیماری اگر آپ کو ہو گئی آپ بیمار پڑ گئے آپ کو جو بھی تک لیف ہے وہ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ اس کا علاج کر دیتے ہیں تو جیارہ تر جو ڈاکٹر ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ جب آپ کو بیماری ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی سائتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پہلے آپ بیمار ہو چکے تو پر تو کیا ایسا بھی کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے جو آپ کو بیماری نہ ہونے تے بیمار ہونے سے ہی روک لیں immunization وہ process ہے immunization وہ process ہے اور کئی ایسے ڈاکٹر ہیں جن کو ہم نہیں جانتے جیسے epidemiologist ہوتے ہیں جیسے ہمارے preventive and social medicine کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ ہمارے وشاہ ہوتے ہیں public health specialist public health ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ کس طریقے کے ڈاکٹر ہیں بھئی یہ ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر ہیں جو آپ کو کبھی دکھائی نہیں دیتے یہ کیا کر رہے ہیں کہا کام کر رہے کچھ نہیں پرنت یہ ہمارے جیوے میں بڑا مہت کون رول پلے کرتے ہیں کیونکہ سب سے اچھا ڈاکٹر جیسے ہم نام چین ڈاکٹر جن کو جانیں گے وہ کیا ہے پہلے آپ کو بیمار کریں گے پھر بڑی بڑی علاج کریں گے خوب خوب آپ سے پیسہ دوا دوا کے لیں گے آپ کا گھر مکام بکوا دیں گے پھر آپ سے ہاتھ بھی جڑوا لیں گے یہاں یہ دیکھو میں کتنا اچھا ڈاکٹر ہوں میں نے دیکھو آپ بیماری کا علاج کر لیا بیو سے خوشی خوشی پیسہ دیکھ کر آئیں گے ٹھیک ہے دیکھنے میں وہ ڈاکٹر کرتا ہے اور یہ سارے لوگ اسی سٹریٹیجی کو ڈبلوب کرتے ہیں جیسے جینر کو دیکھے ہیں ایڈوارڈ جینر کا یوگدان دیکھ ہیں ایک ڈاکٹر اپنے جیون میں کتنے مریجوں کی جان بتا سکتا ہے نارمال جو پریکٹیس ڈاکٹر ہوتا سو پانچ ہزار دو ہزار اس سے زیادہ تو نہیں اس سر ڈیلی بھی وہ کرے گا بچائے ایک آدمی کو اپنا نمبر اس سے زیادہ نہیں ایڈوارڈ جینر نے کتنے لوگوں کو بچایا پوری دنیا بچائے بچائے بہت کچھ پانچ سال بعد بھی آج ایڈوارڈ جینر کام کر رہے ہیں اور پوری بیماری کی ایڈوارڈ بسیکلی ایک آئیڈیا جو دیا تو یہ پاور ہے ہماری ایمونیزیشن میں ایمونیزیشن ایک ایسا چیز ہے جیسے کورونا کا ایمونیزیشن کی بات کریں کسی بھی ایمونیزیشن کی ہم بات کر دیں کورونا اگر کسی کو ہو جا رہا ہے ایک چھوٹا سا ویکسین ایک چھوٹا سا ٹیکہ آپ کو اس گھا تک بیماری سے بچا لے رہے ہیں اور ایسی ایک ویکسین نہیں ہے ایسی کئی ساری ویکسین ہے جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچا رہی ہیں جن بیماریوں کو آج ہم بہت ہلکے سے لیتے ہیں ان کو کوئی وشیش دھیان نہیں دیتے ہیں پرانت وہ بگیسٹ کلر تھے اب لاکھوں کروڑوں کی سنخیام میں ہر سال لوگ ان سے مارے جاتے تھے ایپیڈیمک کتنے بڑے بڑے اس طرز پر ہوتے تھے تو آج وہ ہم ایپیڈیمک ایوان کرونا کا ایپیڈیمک بھی اگر ہم دیکھیں تو اس طریقے کا پرانے جو ایپیڈیمک ان کے مقابلے اس کی کوئی خاص وشیش نہیں ہے اس طرح کے بھی ایپیڈیمک ہوئے ہیں کہ آدھی آدھی آبادی ختم ہو گئی جتنے لوگ تھے ان کی آدھی آبادی پلے کے اور میوروپ میں کچھ کچھ ایسے ایکس بچاتی ہے اسپطال مریجوں مریجوں کا جو لوڈ ہے کیوں ایمونیزیشن کورونا ویکسین کورونا ویکسین پر جوڑ ہے کیونکہ ہم چاہے کتنے بھی اسپطال بنا لیں آج بھی اگر یہ اومیکرون فیلتا ہے جیسی سمبھا دیکھ رہی ہے تو ہمارے پہ کل کتنے اسپطال ہیں کتنے ہسپیٹل بیٹس ہوں گے ہمارے پاس پوپولیشن کا سر پوئنٹوں میں آئے گا پوئنٹ بون پرسنٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹوٹل شاہد ڈلی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں گے دس بیس پچاس ہزار ڈلی ڈلی میں بات کروں پچاس ہزار بیٹس سارے ہوں گے ہوتے ہیں ہوئے پیچھے تو لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ بیمار تھے چار لاکھ پچاس ہزار بہت بڑا نمبر بتا رہا ہوں ان میں سے پچاس ہزار میں سے جو کام کے ہسپیٹل یا کام کے بیٹ شاہد دس بھی ہزار نہیں ہیں اور لوگ لاکھوں کی سنکھیا میں بیمار تو ایسے میں آپ کتنے بھی ہسپیٹل بیٹ بنائی ہے کھالی پیسے کی بھی بات نہیں ہے یہاں اس کا مہت یہ ہے کہ ہیلتھ سسٹم ہے تو ہمارا جو ایمونیزیشن ہے وہ ایک سسٹم ہے جو دو روپے کی دوائی کروڑا روپے کا کام کر سکتے ایک آدمی کا مہتو ہے پبلک ہیلتھ پوائنٹ او یو سے دیکھا جائے تو اس سے سستی دوائی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جیون بھر کے لیے علاج ہو گیا اس وقت کی جب وہ بیمار پڑ گیا پندرہ دن بیمار رہا بیس دن بیمار رہا تو اس کا پیسہ بھی گیا کام کا بھی ہرجہ ہوا تو جیسے پیچھے چرچہ تھی کہ دیش کو نقصان ہو رہا ہے اس سے بھی ہمیں یہ بچاتا ہے کہ آدمی کو ٹھیک کا لگ گیا اب وہ اپنا کام کرتا رہا کہ اس بھی بیمار ہوگی نہیں تو ہمارے لیے ایمونیزیشن کا بڑا زیادہ مہتو ہے بہت مہتو ہے اور اس ہی لیے ہم نے ایک اپنا ایمونیزیشن پھر دنیا میں ایک ایمونیزیشن پروگرام چلتا ہے انیس سو چالیس پچاس کے دست ہماری جو مرتی در تھی وہ بہت زیادہ تھی پچاس کے دست تک بھارت میں مرتی در بہت زیادہ تھی کافی زیادہ مرتی در تھی بہت زیادہ لوگ مرتے تھے بچے بہت سارے مارے جاتے تھے تو اور ان سب کو کیسے آیا بھارت گریب دیش تھا بھارت کے پیسہ نہیں تھا تو یا اور بھی آج کے سمجھے جو ڈیولوپنگ کنٹری ہیں ان کے پیسہ نہیں ہے تو وہ کیسے ان بیماریوں سے لڑے تو ان کے لئے سب سے سستہ اور سب سے ہسپتال بنانی سکتے اتنے کم سمجھ میں دوائیوں کے لئے پیسے ہے نہیں لوگوں کے پاس کھرچ کرنے پیسہ ہے نہیں کھانے کے لئے پیسہ نہیں دوائی کیا سے پیسہ لائیں گے تو ایسے سمجھ میں ایمونائیزیشن کا ہمارے لئے بہت مہت ہے اور یہی ایمونائیزیشن پروگرام بنایا گیا جس کو یونیورسل ایمونائیزیشن پروگرام بولا جاتا ہے آج کے سمجھے میں یہ ایمونائیزیشن یونیورسل ایمونائیزیشن پروگرام کا مطلب کہ ہونے کو ہمارے دیش میں بہت ساری بیماریاں ہو سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے اگنیز ٹی کے ویکسین بنے ہوئے ہیں پرنتو سبھی بیماریوں کے خلاف ہم یہ ایمونائیزیشن نہیں کرتے ہیں ہم ان بیماریوں کے خلاف ایمونائیزیشن کرتے ہیں جو بیگیسٹ کیلر ہے جو سب سے جیزا ہے جس سے لوگوں کو جان سے حد ہونا پڑتا یہ بیگیسٹ کیلر ہے ساتھ ساتھ جو یہ ویکسین ہے یہ لانگ ٹرم ویکسین ہے جائے تر جو ویکسین ہم پڑھیں گے ان کا پروب لانگ ٹرم ہے تو ایسی دس بڑی بیماریوں کو چنا گیا کہ بھئی یہ کم سے کم کیس لگانے کے لیے جو ڈاکٹر سکار کرتے ہیں جو پیرامیڈکل سٹاف جو انفرسٹرکچر چاہیے تو وہ بھی آج بھی ہمارے پاس اس کی کمی ہے تو یہ دس بیماریوں کے لیے یہ یونیورسل امینایزیشن پروگرام کے اندر ٹیک لگائے جاتے ہیں جیسے ٹیوبر کلوسیس پھر پولیو نام کی جو بیماری ہے اس کے لیے پولیو ویکسین آج کے سمعے میں پولیو ویکسین بھی لگائی جاتی ہے پھر ہمارے پاس میزلز کا ٹیک خسرہ کا ٹیک نو مہینے میں لگتا ہے اگر کسی کے گھر میں بچے ہوں گے تو اس کو پتا ہوگا میزلز کے لیے روٹا وائرس ایک ڈائریا کرتا ہے جو ہمیں ڈائریا کرتا چھوٹے بچوں کو تو اس کے خلاف ٹیک لگائے جا رہا ہے جیپنیز ان کے فلائٹس نام کی مماری ہے ایسٹرن یوپی میں یہ موجود ہے گوروپپور میں جو بچوں کی بہت بڑا یوگدان ہے جس کے بچوں کو یہ دماغی برین فیور بولتے ہیں کیا برین فیور کا ایک ٹائپ ہے جو جنرک ٹرم ہے جس کو اگر ہم سمجھیں اس میں کئی طریقی کی الگ الگ وائرس ہے تو ایک پرکار کا برین فیور ہے یہ جیپنیز ان کے افلائیٹس پرنتو ایسے بڑے سارے دماغی بکھار جس کو ہم مر دیں تو یہ دماغی بکھار ہے پرنتو دماغی بکھار کا ایک ہی کارن نہیں ہے وہ جیپنیز ان کے افلائیٹس ہی نہیں ہے اور بھی کئی کارن اور جس کے کارن چھوٹے بچوں کی بردیو یا بیماری بڑے سارے پر ہوتی ہے جیپنیز ان کے فلائیٹس کے علاوہ اس میں جو بیماری انکیوڈیڈ ہے وہ ہے ڈیپ تیری یا جس کو کالی کھاسی بولتے تھے کالی کھاسی نام کی بیماری ووپ انگلش میں ہم وووکنگ کب اور ٹیٹنس ٹھیک ہے ان تینوں کے لیے ایک ہی ٹی کا لگتا ہے ڈی پی ٹی ڈی پی ٹی 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 روبیلہ نام کا بھی وائرس ہے روبیلہ آپ کو یاد رکھ رکھ رویلہ نام کی ایک آئیک وائرس ہے جس سے ہلکا بخار ہوتا ہے گمبھیر پرنام نہیں ہوتے پرنتو یدی روبیلہ بخار پریگننٹ ویمن کو ہو جائے محلاؤں کو ہو جائے پریگننٹ محلاؤں کو تو بچوں کے لیے کافی دکت کر سکتے ان کو برث ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ روبیلہ کا انجیکشن بھی لگایا جاتا یہ کنجنائٹل روبیلہ سنڈروم اور بھارت نے اس کا دو ہزار بیس کے لیے اپنا ٹارگیٹ بنایا تھا کہ ہم میزلز کو جو خسرہ کی میماری ہے اور یہ جو کنجنائٹل روبیلہ سنڈروم ہے اس کو دو ہزار بیس تک اپنے دیش سے ہٹا دیں گے نکال دیں گے تو یہ ہمارا پروگرام ہے اس کے الگ کمپوننٹ ہے پر یہ پر پر ایک پروگرام ہے اس کا ایک ویرییشن بھی ہے جس کا نام اندر دھینوش ہے ایک اور یہ کارکرام ہے وہ مادر ایپسولیوٹ افیکشن پروگرام بریسٹ فیڈنگ کے لیے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے جو آئیڈیال فوڈ ہے برت کے بعد جو آدر بھوجن ہے اس کے لیے وہ ماتا کا دودھ ہی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کے لیے جو کافی بار ایڈورٹائزمنٹ کے پرباو سے اپنی پریشانیوں کی وجہ سے مادر چھوٹے بچوں دودھ نہیں پلاتی پر وہ ان کے لیے بلکل ہیلدی نہیں ہے ان کو نقصان ہوتا ہے جو اوپر کا دودھ جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے ان ہیلدی ہے تو اس چیز کو انکریج کرنے کے لیے کہ جازے سے زیادہ بریسٹ فیڈنگ کرائی جائے چھوٹے بچوں کو کیول ماتا کا دودھ ہی پہلے چھے مہینے تک کیول مدر کا دودھ ہی دیا جانا چاہیے اس کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے یہ کارکرام ہے اگلائی کارکرام لکش انیشیٹیو لکش موجود نہیں ہے اور جہاں موجود ہیں لیبر روم وہ اچھی کوالیٹی کے نہیں ہے وہاں پر جو سویدھائیں ہونی چاہیے جو فیسیلیٹیز ہونی چاہیے جو ایکیپمنٹ اور ڈاکٹر ہونے چاہیے وہ موجود نہیں ہے تو ان سب ہسپیٹل جہاں بھی سمبھ ہے ہسپتالوں میں میڈیکل کالیج دیسٹک ہسپیٹل میں لیبر روم کی کوالیٹی کو امپروو کرنا جس سے ہم میٹرنل موٹیلیٹی کو کم کر سکے یہ اگلا نیشنل سٹریٹیجک پلان ہونے ایچائیوی ایڈز ٹھیک ہے ایچائیوی ایڈز این سیکشولی ٹرانسیٹی ڈیز ٹھیک ہے یہ اپنا ایک نیا اپیڈیمک ہے خاصی سیکشولی ٹرانسیٹی ڈیزیز کا تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ پلان ہے ہم دو دو ہزار سترہ میں یہ شروع کیا گیا ورڈ ایڈز ڈی پر اس کی شروعات کی گئی نیشنل میشن نیشنل پلان فور ایچائیوی ہمارا پہلے سے ہے اور سیکشولی ٹرانسیٹی انفیکشنز کا جو کامپوننٹ ہے وہ میں اور ساتھ میں ایڈ کیا گیا جس کا ادیش ہے کہ ہم لوگوں کی جو ری پروڈکٹی ہیلتھ ہے اور ایچائیوی کے پرتی جو آویئرنیس ہے وہ ہم بہا ہے کس طرح سے ہم لوگوں کو ایچائیوی کے بارے میں بتائیں ایچ آئی وی ہیومن ایمیونو دیفیشینسی ویرس ایمیونو دیفیشینسی ویرس ایڈز ایچائیوی سے ہوتا ہے ایڈز ایکوائرڈ ایمیونو دیفیشینسی سینڈروم ایچائیوی کیا کرتا ہے ہمیں ہماری ایمیونیٹی کو ڈیسٹوئی کرتا ہے جو ہم کل بات کر رہے تھے ایمیونیٹی کی ہمارا ایمیون سسٹم ہوتا ہے کسی بھی میماری کو روکنے کا کام کرتا ہے یہ ہمارا ایمیون سسٹم تو یہ ایک ایسا وائرس ہے سبھی وائرس کو اس ایمیون سسٹم سے لڑنا ہوتا ہے پر یہ وائرس ایسا وائرس ہے جو پاڑ دیلنے کی کوشش کرتا پیڑ جو جو جڑ ہے تو پیڑ سے نہ لڑکے سیدھا جڑ پر حملہ کرتا ہے جو کہ یہ گمبھی رشتی ہے اور پچھلے تیس سالوں سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں HIV کے epidemic سے کافی بڑی سنخیہ میں اس پیڑیت لوگ ہیں ہمارے دیش میں بھی ہیں ڈیلیٹیلی کم ہیں اور یہ ایک سیکشولی ٹرانسپیٹ ڈیزیز ہے ڈیزیز کو کئی طریقے سے بریکٹس کئی بریکٹس میں رکھا جا سکتا ہے خاص طور میں انفیکش ڈیزیز کو تو انفیکش ڈیزیز الگ طریقے سے ٹرانسپیٹ ہو سکتے جو بیماری جس طرح سے ٹرانسپیٹ ہوتی ہے وہ اسی طرح کی سے ٹرانسپیٹ ہو گی جیسے جو کورونا وائرس ہے اس کے لیے وہ ایک ڈروپلیٹ انفیکشن ہے کس کس طریقے سے بیماریاں ٹرانسپیٹ ہو سکتے انفیکشن ٹرانسپیٹ ہو سکتے پیل سکتے ہیں کیا کیا یا کمینکیٹ سر ایک تو ویکٹر ہے اور ایک ہیمن فلیوڈ ٹھیک ہے ویکٹر میں کیا کیا سکتا مسکیوٹو مسکیوٹو سا ہمارا ڈینگی ملیریا ٹھیک ہے اس کے لابع وہ سینڈ فلائی جس کے ہم بات کر رہے تھے جس سے ہمیں وہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کال بات زمانی آسcık then ہیون ڈینگی ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری سیکشوالی ٹرنسکیٹڈ ڈیسیز ساری ہیں ان کو کارنے میں کام کرتے اور کیا سادھر ہو سکتا ہے ویکٹر کے لابع نیصل ڈیسل ڈڈڈوں ڈڈڈپلیٹ ڈڈڈ 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 جب وہ وائرس بیکٹیریا کیری کر سکنے ہیں اور وہ دوسروں تک پہنچ سکنے ہیں تو یہ دے ڈروپلٹ انفیکشن ہو گیا اور اور کوئی طریقہ اور نیادہ رہا بلڈ ٹرانسمیشن بلڈ ٹرانسمیشن وہ تو چلو ہیمن فلویڈ میں آگیا ہیمن فلویڈ میں سیمن بلڈ یہ سب بیماریاں سے ہوتی ہیں پھر وارٹر وارٹر سب سے بڑا سب سے امپورٹنٹ سادھن ہے بیماریوں کو فیلانے کا اور ساری بیماریاں سارے ڈائیریاز اس سے فیلتے ہیں پوڈ پائزننگ فیلتی ہیں پیراسٹک انفیکشن سے جو پانی کے دوارا فیلتے ہیں اس کے عذاب جیسے انہوں نے بولا فیزیکل کونٹیکٹ ڈائریکٹ فیزیکل کونٹیکٹ پھرсть کے ساتھ میں آپ ایئر ترانسیشن بھی جوڑ سکتے ہیں کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جو ایئر کے ساتھ ہوا کے ساتھ بھی ٹرانسیشن ہو سکتے ہیں ہوا میں بھی وہ انفیکشن ہو سکتا ہے فیزیکل کونٹیکٹ ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے جس سے بیماریاں فیل سکتے ہیں تو یہ کچھ طریقے ہیں جن سے انفیکشنے ڈیزیز ہمارے کو ایک دوسرے کو فیل سکتے ہیں تو انہی میں سے یہ ہماری human fluid سے فیلنے والی بیماری ہے HIV, AIDS, hepatitis اور HIV سے لڑنے کے لیے ہم anti-retroviral treatment ان کو دیتے ہیں اگلا جو ہمارا مشن اندرد بولو اگلا ہے مشن اندردھنوش مشن اندردھنوش مشن اندردھنوش ہمارے کو ساتھ بیماری اندردھنوش کے اندر میں ساتھ بیماری ہیں ساتھ کلر ہوتے ہیں تو ہم نے ان دس بیماریوں میں سے بھی جیسے uip کا جو coverage ہے وہ broad ہے پرانتو جیسے کچھ جگہ پر جیپنیزین کے فلائٹس نہیں ہے کہیں ہے جیپنیزین کے فلائٹس کی ضرورت نہیں ہے کموں نے ان ساتھ بیماریوں کے ہمیشن میں ٹیکہ کروڑن ان کا پورا جھرور ہو جانا چاہیے تو وہ کون پہنچے بیماریاں ہیں ڈی پی ٹی سر لیکن بی سی جی جو ہوتا ہے وہ تو جن کے بعد ہی دے دیا جاتا ہے نا ہاں تو اس میں جن کا تو میں نے کہیں بولا نہیں کہ جنم سے کوئی لیے نہ دینا ہے ہاں لیکن وہ اندر دھنوش کارکرم میں سب جاتی ہیں وہاں بیکسین دینے کے لیے گاؤں گاؤں میں اوکے اوکے ہاں یہ اندر دھنوش کارکرم میں الگ الگ سمیت پر اس میں ایسی کوئی روک نہیں ہے اس کا objective یہ ہے کہ سب ہی بچوں کو جتنے بچے ہیں ان کو یہ ساتھ بیماریوں کے خلاف immunize ہونا جروری ہے ان ساتھ بیماریوں کے خلاف چاہے ان کو ٹکہ لگا ہو آدھا ٹکہ لگا ہو تو ان کو پورا کرنا ہے تو کم سے کم سبھی بچوں کو ہم دو جار بیماریوں تک یہ ساتھ ٹکے جرور لگا دیں گے جس میں سے ہم نے اوپر بات کی تھی جیپنیز ان کے فلائٹس کی روٹا وائرس کی ہیب ویکسین کی ہیبو فائلس ان کے ویکسین کی وہ یہاں موجود نہیں ہے اس کا قارن ہے کہ ہمیں بچوں کی پوائنٹ آف یو سے ہمارے ساتھ سے یہ یونیورسلی پورے دیش میں ان بیماریوں سے بچوں کو بڑچانے کی جرورت ہے ڈیپتھیریہ پولیو ٹیٹنس یہ پٹیوشیز ہے سوری پٹیوشیز یعنی کی کالی خانسی گوپنگ کب ڈین بی سی جی ٹی بی میزلز ہیپٹیٹس بی اور یہ کونسی رہ گئی ٹیٹنس ہو گیا یہ رہ گیا پولیو ٹی بی میزلز کونسی رہ گئی پولیو رہ گئی ٹھیک تو یہ ساتھ بیماریوں سے ہمیں بچوں کو اپنے سبی کو بچانا ہے اس کے اندر میں دو سال کیوں یہ ٹی کا کرل دو سال کے اندر پورا ہوتا تو دو سال کے اندر میں سبھی بچوں کو لگانا ہے اس کے علاوہ پرینگنٹ وومن کو جہاں ان کی آوشکتہ ہو ان کو لگانا ہے اس کارکرم کے انترگت دو سو ایک ہائی فوکس ڈسٹرکٹ کو پہچانا گیا جہاں کی پچے فیفٹی پرسنٹ تک بچے یا تو پارشلی ویکسینیٹڈ ہیں یا ان ویکسینیٹڈ ہیں اور اس کو یو آئی پی پروگرام کا ایک حصہ اندردھنوشکات ہم کو بنا کر رکھا آگے بڑھتے ہیں سر ایک کوششن ہے کوشش بلو ہاں جی ہاں جی ابھی ایک طرف تو ہم پروٹیکشن کر رہے ہیں کہ ہم ابھی جو پینڈیمک سے گزر رہے ہیں اور ہمارا بھی لوگ ڈاؤن بھی کچھ ٹائم کے لیے لگا دیا گیا کل کا انسیڈنٹ جو ہوا ہے ہمارے پردان منتری جو فروشپور میں پنجاب میں ریلی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کا بروت بھی ہوتا تو وہ بروت صحیح ہے اور یا کیا پردان منتری جی یہاں صحیح ہے اس پینڈیمک کو دیکھتے ہیں ان کو ریلی کرنی چاہیے پولٹیکل کسٹن ہم اسے آوائیڈ کرتے ہیں پولٹیکل کسٹن تو ہے لیکن ہاں ہمارا ہیلت جب ہمیں پتا ہے کہ پینڈیمک ہے اس بھیڑ میں آپ کے مادیم سے آپ اپنے آپ کو تو سیپ کر لوگے لیکن کہیں نہ کہیں وہ پینڈیمک جب وہاں لوگوں کے بیچ میں جائے گا اور ایک بیقتی پرٹیکلر اپنے گھر میں چار سدسیوں سے جڑا ہوا ہے گرویندر ایچلی ہم جو ہمارے ڈسکشن کو تھوڑا سا فوکس رکھیں جیون میں یہ بہت جلوری ہوتا ہے کہ ہم فوکس کرنا سیکھیں جیون میں بہت سارے ڈسٹریکشن ہیں آپ پڑھنے جا رہے ہو آپ سیل سریسز کی تیاری کروگے آپ کو ہزار طریقے کوئی بھی کام کرو سیل سریسز کی تیاری نہیں کچھ بھی کرو آپ جیون میں کچھ بھی کرو آپ کو ہزار طریقے کے ڈسٹریکشن کا سامنا کرنا پڑے ہمارے کو ایزا سٹوڈنٹ کی بات میں ایزا چھاتر بولنا چاہتا ہوں ان ڈسٹریکشن سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے کس طریقے سے ہم اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچا سکتے ڈسٹریکشن کئی بار ہمارے لئے گھاتک ہو سکتے کئی بار چھوٹے چھوٹے ڈسٹریکشن ہمیں ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ ہی سب سے مہتون سوال ہے یہ دنیا ہم سب کے ہونے سے پہلے سے چلے آ رہی ہے اور یہ دنیا ہم سب کے ہونے کے بعد تک چلتی رہے گی لوگ آتے رہیں جاتے رہیں ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے اگر ہم اتیاس میں دیکھیں بطیری ہیں اور لوگ گھٹناوں کا استعمال اپنے فائدے اور نقصان دون اتر سکتے سب بھی پکش ہو سکتے تو میں اپنا فوکس یہ ہی کہوں گا ہمیں اپنا فوکس ڈیولپ کرنا سیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو کیا چیز میری پرائیٹی ہے دنیا نے دو بہت بڑے بڑے یدھ بھی دیکھے بہت سارے یدھ دیکھے دو تو ابھی ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے یدھ دیکھے جب اس ستیتیاں بہت بہت زیادہ بری ہیں پر جیون ہمیشہ اپنے آپ کو سروائیو کر لیتا ہے جیون کے اندر نیچر قدرت ان سب چھوٹی چیزوں سے بہت اوپر ہے تو ہم اس کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے یہ سوالوں کو اگر ہم الجھیں گے ہزار طریقے کی پرشن ہو سکتے ہیں اگر ہم ان پرشن میں اپنے آپ کو الجھائیں گے تو سچ میں ہم جو ہماری واسطرک منجل ہے اس تک نہیں پہنچیں گے یہ سب ٹرائپ ہے جو آپ کو آپ کے بیسک اوبجیکٹیل سے بھٹکا رہے ہیں تو آپ ان سے نہ بھٹک آپ اپنے کام پر چلو اگر آپ کو ڈیولپمنٹ پر کام کرنی کی اچھا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں میں اُلجھے رہے سوالوں کو راجنیتی کارڑوں سے اٹھایا جاتا ہے بڑھا جاتا ہے اپنی اپنی صورتہوں کے ساری صورتہوں کا حصہ ہم نہ بنے کم سے کم از سٹوڈنٹ تو میرا آپ سے انرود رائے گا ہٹ ہٹ آتے ہمارے پاس چرچہ کرنے کے لئے بہت سارے اور گمبھیر پرشن ہیں سار ہلو ہا میرا کوش میں یہ حال ہی میں ایک نیکٹر بینک بنا تھا جس میں وہ میلک رکھ ہے جو بریس فیٹنگ کے لیے جو چھوٹے بچوں پلانے کے لیے ہوتا ہاں وہ دن مارک کے ساری یوگ سے بنا تھا تو وہ کیسے سٹور کرتے ہوں گے لنگ لمبے سامعے کے لیے کیا اسے سٹور کیا جا سکتا ہے کیا ملک کو شاید کیا جو کے اتتر دے سکتی ہے جیسے آج کے سامعے میں ہم جو ملک کنزیوم کرتے ہیں ہمارے صاحب کتنے دن میں کنزیوم کر لیتے ہوں گے کنزیوم ہونے تک دس بار اگر دی بیت فریجز بلکل چار سے پانس دن آرام سے لگ جاتے ہیں جو دود آج ہم کنزیوم کریں گے چار پانس دن پرانا ہوگا بلکل ٹھیک میں جواب بتا ہے تو سائنس نے ہمیں بہت چیز اگر ہم دود کو رکھے تو دود کتی دیر میں ٹک پائے گا شایئے چھے گھنٹے چھے آٹ گھنٹے نورمل جو اس کی شیل فلائف ہے نورمل ٹمپریچر پر رکھیں پر سائنس میں بہت ساری چیز کے علاج بھی دیتی ہے کیونکہ بنیادی چیز اگر ہم سمجھ ہیں تو کوئی بھی چیز خراب کیا سے ہوتی ہے سائنس کی یہ شکتی ہے کہ شایئنس ویجیان جو ہے کار کار رہی کے دیانت پر کام کرتا کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اس کا کچھ کار ہے اگر ہم اس کار کو سمجھ رہے کی کوشش کر ہے اور میں اس دودھ کے خراب ہونے والے کار کو ہٹا دوں تو میں نے ادھیان کیا شہد کیا اور مجھے پتا چلا کہ دودھ کے اندر میں کچھ ہمارے بیکٹیریات ہوتے ہیں لیکٹو بیسلس جو ہوتا ہے وہ الگ کر دیتا ہے اب میرے پاس اس کا علاج کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا دودھ خراب نہ ہو میں کیا کر سکتا ہوں سب سے پہلے تو اس لیکٹو بیسلس کو کل کر دوں جو دودھ کے اندر میں ہے کوئی بیکٹیریا ہے جو میرے دودھ کو خراب کرے گا یہ تھیوری آج کے سمجھ ہے سب سے پہلے اس بیکٹیریا کو مار دو دوسرا اس نئے بیکٹیریا کو پیدا ہونے کی کنڈیشن کو ختم کر دو نیا بیکٹیریا ڈبلپ نہ ہو سکے تو ہم یہی دو چیز کرتے گھر میں ہم دودھ کی شیل فلائف کیسے بڑھاتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں بوائل کرنے سے کیا ہوتا ہے جترے بیکٹیریا ہے وہ سب مر جائیں گے جب اسے اوبال جاتا ہے گھر میں کیوں کہتے ہیں کہ اوبال کے رکھنا دودھ کو اوبال کے رکھنا گھروں میں سب آپ لوگ دیکھتے ہو گئی یا آپ لوگ بھی کھو اگر اپنی کچن دیکھتے ہو تو آپ پتا کہ سب سے پہلے دودھ کو اوبال آجاتا ہے کیوں اوبال تے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بیکٹیریا ہوں مار دیے جائے اب ہم نے اوبال کر دودھ کے سارے جتنے اس کے اندر موجود تھے اس سمیہ تک وہ ایسے وہ grow کرتا جائے گا دہی جب جم آتے تو اس میں ڈال دیتے نا ڈال تے اس لئے کہ اگر ہمیں دہی جم آنا ہوتا تو ایڈ کرتے ہم پر اگر ہم نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے پہلے گرم کریں گے پھر فریز کریں رکھ دیں گے اس کے بعد ریفریجیٹر میں رکھ دیتے جس سے کیا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اب اس کم ٹیمپریچر میں ہمارا دودھ ہے اس کے اندر بیکٹیریا grow نہیں کر سکتا ہے ہمارے دودھ کی شیل پلائی بڑھ جاتی ہے دودھ ہم چھ گھنٹے دس آٹھ گھنٹے بھی نہیں رکھ سکتے تھے اس کو ایک دن دو دن بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے کی اور ٹیکنیک ہیں جن کا استعمال کر کے اور اس ٹیکنیک کو جو یہ تو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں جو milk ڈیری ہیں جو وشہ اٹھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو milk ڈیری ہوتی ہیں وہ ایک process follow کرتی ہے جس کا نام ہے pasteurization آپ نے ساہیت سب انہیں سنا ہوگا pasteurization پہلے بتا چکے ایک بار pasteurization ہماری چرچہ ہو گئی اس پہ لوی پاسچر نام کے ایک ویجیانک تھے جنہوں نے اس کے بارے میں بتایا تو یہ لوی پاسچر نے پیسٹور ائزیشن کے بارے میں بتایا تھا اور اس ہی سے ہم اپنے دودھ کو preserve کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں میں شور نہیں ہوں اور بھی ہو سکتا کوئی چیز اس میں کرتے ہوں تو اس کے دوارہ دودھ کو preserve میں کیوں اس بات کو جواب نہیں دے رہا ہوں اس کا ایک بہت بیسک کارڑ ہے کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے آس پاس جو politics ہے کیسے بھی politics ہو left or right کیسے بھی تو وہ ہمارے کو ہمارے فوکس سے distract کرتی ہے وہ اپنے میں الجھانے کی کوشش کرتی ہے اور جو راج نیتی ہے راج نیتی کا مول تتو اس کے نام کی اندر ہی ہے بہت کلیرلی اس کے اندر ہی یہ لکھا ہوا ہے راج کرنے کی نیتی اگر میں اس کا انٹرپیٹیشن ٹھیک کر رہا ہوں ہے نا تو کچھ لوگ ہیں جو راجہ بننا چاہتے ہیں میں اس پرابلم کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کیوں میں اس سوال کا جواب نہیں دے رہا ایسے بہت سوال ہو سکتے ہیں جن کو مجھے لگتا ہے ہمیں در کنار کرنا چاہیے ہمارے پاس بہت سارے اور مہت پرابلم ہیں بجائے ہم تو ہم اپنے آس پاس یہ دیکھتے کہ کچھ لوگ راجہ بننا چاہتے ہیں کسی کو ایم پی بننا ہے کسی کو پی ایم بننا ہے کسی کو ایم ایم بننا ہے ہمارے کو کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر کاؤنٹر وہ کرتے رہیں گے پر میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ راجہ بننا چاہتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں آپ ان کے جال میں کیوں فس رہے ہیں وہ یہ جو ساری چیزیں فیک رہے ہیں وہ کیوں فیک رہے ہیں وہ آپ کی بیسک پر کوئی تو بات نہیں کر رہا کیا روج رکھا جائے آپ یہ سوچیں کہ یہ سوال اگر میں اس پر چرچہ کروں اس پر اپنا سمیہ جائے کروں کیونکہ سمیہ آپ کی پاس سمیت دیان رکھے گا ہمارے پاس ایک چیز سمیت 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 بیکار اپنا سمیہ نہیں کر سکتے تو کیا یہ پرشن آپ کے کوئی کہہ سکتا کہ ہاں جی لا سکتا بلکل لا سکتا سوال کوئی اس طرح سے اتر دے گا کہ ہاں جی سر کیون نہیں لا سکتا سب پرزار میں چاہیں گے تو ہم سب کو روجگار دے دیں گے میں اس پر دو منٹ میں ڈسکرس کر لوں گا کیا یہ ہمارے ساماج جی کو بہتر کر سکتا ہے میرا اپنا وقتگت ماننا ہے کہ ہماری پاپولر پولٹکس میں ہم جس طریقے کی لوگ تانترک راجنیتی میں ہیں وہاں پر لوگوں کے حتمیں نہیں ہیں لیتاؤں کے حتمیں نہیں ہیں کہ وہ ہماری سمسیاؤں پر زیادہ دھیان دیں وہ اپنی ہی سمسیاؤں کرتے ہیں اور ان کا اپنا ہی حل ڈھولتے رہتے ہیں اور اس حل میں ہمیں پریوک کرتے ہمارا استعمال ہو رہا ہے ہم کیون استعمال کیے جا رہے ہیں ہم جو عام جن ہیں وہ کیون اس لیے اس پورے پروسس میں استعمال ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگ راجہ بننا چاہتے آپ تو نہیں بننا چاہتے نا اگر آپ بننا چاہتے تو بات دوسری ہے پرانتو یدی آپ یہ نہیں بننا چاہتے تو don't get consumed into their things کیونکہ nobody is bothered about your things میں بہت اس پشت طریقے سے اس بات کو کہوں گا آپ کی پریشانی آپ کو ہی سلجانی آپ کو روزگار چاہیے آپ کو اس کے لئے خود کو تیار کرنا پڑے گا آپ یہ سوچیں گے کوئی دوسرا تیار کرے گا میں اتحاس میں کم سے سو سال کے اتحاس میں بھارت کے اندر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس کس طریقے سے جا عام جن کو اپنے اپنے طریقوں سے دیکھو انگریز سے اگر نکارات طریقے سے میں دیکھ ہوں جو کہ میں نہیں دیکھ نا چاہتا پھر بھی کبھی کبھی میں مجبور ہو جاتا ہوں اس چیز کو دیکھنے کے لئے کہ جب انگریز تھے تب اس سمیں کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں ساشن میں آنا ہے یہ لوگ یہاں سے جائیں تاکہ ہم لوگ ساشن میں آئیں اور اس کے لئے عام جن کو ترہ درہ کے دیئے گئے کچھ دریم صحیح تھے اس میں کچھ نہیں بھی صحیح تھے دیش آجاد ہوا دیش کے آجاد ہونے کے بعد سے اگر آپ نہروجی کے ارلییس بھاشنوں سے شروع کروگے تب سے گریبی ہٹانے کی باتیں چل رہی ہیں اندرہ گاندی جی کا تو اس ترٹیٹڈ وہ تھا اور اس کے بعد آج تک آج کی ورستہ تک یہ چیز چلی رہی ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم گریبی ہٹائیں گے ہر کوئی کہہ رہ ہے کہ ہم گریبوں کے لئے کام کر رہے پچھلے اتنے سالوں سے گریبوں کے لئے کام ہو رہا ہے گریب وہیں کے وہیں ہیں کیونکہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے صرف لوگ کہہ دیتے ہیں لوگوں کو کہنا ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ راجہ بننا چاہتے ہیں کچھ لوگ راجہ بننا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے اپنے پران کیوں گو آ رہے بھائی یا تو آپ یہ مان لو کہ میرے کو بھی راجہ بننا ہے تو پھر یہ سب پڑھائی بڑھائی چھوڑو وہاں پہنچو اس میں سیدھے بھاگی داری دو ایک بات اگر نہیں ہے تو اس چیز کے لئے کام رہیے تو چاہے کوئی بھی راجہ کچھ بھی کہتا رہے آپ کو روزگار کے لئے سب سے پہلے اپنے کو تیار کرنا پڑے گا چاہے آپ سیلف ایمپلائیمنٹ کی بات کرو چاہے آپ ویج ایمپلائیمنٹ کی بات کرو سرکاری نوکری کی بات کرو آپ کو خود ہی اس پورے سسٹم کی جو چیزیں ہیں ان میں کنزیوم مت ہوئی ہے آپ کنزیوم کیے جا رہے ہیں اس راجنیتی میں آپ کیول رو مٹیریل ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ رو مٹیریل بنی رہنا اکل مندی ہے تو پھر میں آپ کے لئے سمپیتھائز ہی کر پاؤ گا کچھ نئی چیزیں کر اپنے لئے خود کے لئے روزگار کے لئے کام کی جی دوسروں کے روزگار کے لئے کام کی جی میں رکھا ہوا ہے میں کل کیا ہوا ہے نہیں میں اس بات کو نکاراتمک طریقے سے نہیں کہہ رہا ہوں please don't take it that way میرا ادیش نہیں سر نکاراتم نہیں ہے یہ جو آپ نے جو کیونکہ میں نے اپنی طرف سے مجھے پتا ہے کہ topic دوسرا چل لہا بڑ میں نے کل سے تین لوگ بڑے اچھے qualified میرے سیس کو پوچھ چکے ہیں تو میں میں نے بھی یہ سمجھا کہ سر اس کو اچھے سا explain کریں گے کیونکہ جتنے بھی ہمارے student ہیں ان کے من میں یہ سوال ہوتا ہے تو اپنے راستے سے نہ چاہ رہا ہوں یہ میرا اپنا opinion ہے اور میرا راجنیتی یہ ہمیں کنزیم کر رہی کوئی سی بھی politics ہو کیسی politics رائٹ کی politics ہو لیفٹ کی politics ہو میں کسی پارٹی پر کے فیور میں نہیں بول رہا ہوں میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کو ایک common man کو اپنی پریشانیوں کا حل خود ڈھونڈ نا ہوگا یہ سب لوگ ہمیں یہ بتاتے رہیں کہ ہم آپ کی پرابلم کا حل ہم ڈھونڈ گے آپ ہمیں بورٹ دے دو میں آپ کو نفی دوں گا کوئی نہیں دیتا ہے تم لوگوں سے میری تھوڑی سی زیادہ عمر ہے میں کافی کچھ دیکھ لیا ہے ہر مینی فیسٹو کو آپ اٹھاؤ گے ہر بار لوگ کچھ کچھ بول کے جاتے اور کوئی کچھ نہیں کرتا ہے اگلے بار election ہوگا پھر کچھ اور بول دیں گے کیونکہ میں کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں راج نیتی جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں بھئی نام میں نہیں لوں گا کسی کے بھی لڑھائی کیا ہے آپ دیکھو نا ایک آدمی ادھر کھا تمہیں لگتا ہے کہ جو دوسرا پکش ہے وہ بالکل صحیح ہے یا وہ آپ کے لئے سب کچھ کر دے گا کوئی کچھ نہیں کر جو کچھ کر بھی رہے ہیں وہ مجبوری ہے کیونکہ انہیں ایک دوسرے سے لڑنا ہے اس لئے کر رہے ہیں اس لئے کوئی نہیں کر چاہ رہا ہے کہ میرے کو بہت چنتہ ہے اپنے لوگوں کے لئے اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں ایسی کوئی چنتہ نہیں ہے ایسا ہمارے جیوان میں بدلاؤ لانے کیلئے کسی کو چنتہ نہیں ہیں انہیں صرف اپنے راجہ بننے کی چنتہ ہے اس راجہ بننے کے process میں انہیں لگتا ہے اگر میں یہ کر جوں گا تو راجہ بن جاؤں گا تو بس وہ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کی problem کو solve کرنے کے لئے کوئی interested نہیں ہے اور ہو بھی کیوں آپ ایسے ایسے دیکھئے نا آپ اپنی problem کے لئے اگر خود interested نہیں ہے problem کو solve کرنے لئے کوئی دوسرا کیسے آپ problem کے لئے کو solve کر سکتا ہے ہمیں ہی تو اپنی پریشانی solve کرنی ہو جس سے مجھے چار پیسے کی نوکری لگ جائے ہم جو بھی لوگ میں جانتا ہوں اپنے اس پاس میرے اس پاس دلی کے اس پاس جو بھی ہم سارے لوگ بہت ہمبل background سے آئے ہیں پر ایسے لاکھوں لوگ دلی میں ہیں شاید کروڑا لوگ ہیں بھارت دیش کے آپ کے گاؤں سے بھی گریب گاؤں ہیں کسی جگہ میں نے پریزنٹیشن میں اس کو رکھا بھی تھا پتہ نہیں آپ لوگ تھے یا کوئی اور تھے تو وہاں میں نے اس بات کو رکھا تھا ان کے راشتپتی بھون پہنچے ہوئے کیوں راشتپتی بھون پہنچ گئے مجھے اس کا کوئی ایک کارن بتا دو ایک مجھے explain کرو کیسے پہنچے اگر وہ نہیں لیتے اگر وہ پڑھتے نہیں لائیر نہیں بنتے سیویل سرویسز کی تیاری نہیں کرتے تو کیا کوئی بھی ان کے جیون بات کی چیز ٹھیک ہے انہوں نے اپنی کوئی پولیٹکس اور چیز کی ہوگی جس سے راشتپتی بھون تک پہنچے پر جو مولک چیز ہے جی فنڈامنٹل چیز ہے جس سے وہ پرونک سے نکل گئے وہ کیا ہے مطلب میں یہاں پرونک سے نکل چھوڑنے کی بات نہیں کروں پر یہاں سے جو ان کا empowerment ہے وہ صرف ان کی education کے کارن ہوگا کوئی بھی ایک آدمی مجھے بتاؤ جو یہ کہے کہ یہ جو ہے پولیٹکس کے کارن راستپتی بھون بھون گیا کیا ہم لوگ جو نوکری کر رہے ہیں میں آج جس پوزیشن پر پہنچا ہوں آپ کی محنت ہے آپ کا ہارڈ ورک ہے آپ کی فیملی کا ہارڈ ورک ہے آپ کی سوسائیٹی کا سپورٹ ہے جس کے کارن آپ وہاں پہنچیں گے راج نیتے کچھ نہیں راج نیتے ٹھیک اپنی ضرورت کے حساب سے کچھ چیزیں دیتی رہے گی لیتی رہے گی وہ ضرورت کے حساب سے کام کریں کیوں اس پر ہم اپنا سمجھ جایا کھ میں آپ لوگوں کو نشل کے صلاح دوں گا مانتا کوئی نہیں ہے پر انت فرمی میں کہوں گا ترائی ٹو کیپ اگیپ فرم پولیٹکس اور ایڈوکیشن اپنے دیکھو ایمپاورمنٹ سب سے مہتپون چیز چاہے وپریت سے وپریت پر استطی آئے خراب سے خراب ٹائم آئے اس سمجھ بھی آپ یہ چیز پر رکھئے نمبر ایک ایڈوکیشن اپنی ایڈوکیشن کو لگاتار ایمپرووز کرتے رہیے آج جتنا آتا ہے کل آپ کو اس سے کچھ زیادہ آنا چاہیے اور یہ انڈلیس پروسیس ہونا چاہیے جب تک آپ جند آئے اس ایڈوکیشن کو جب تک آپ جیویت ہے دوسرا فائننس اپنے آپ کو آرث روپ سے دھیرے دھیرے ہر روز اور اس کے لیے میں کوئی چوری چکاری کرنی کی جربت نہیں ہے آج آپ کے پاس اگر سو روپے ہے کوشش کریے کہ کل آپ کے پاس ایک روپ یا ہو جائے تھوڑا سا بڑھ جائے کوئی چیز 0.01% ہی بڑھ جائے بس اتنا بہت ہے ہر روز اگر 0.01% بڑھ جائیں گے ہم کچھ اچھے ہو جائیں اور ایک last جو مجھے سب سے important لگتی ہے وہ ہے morality وہ ہے یہ سب سے مہت پون ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس education ہے آپ پیسہ ہے morality نہیں ہے آپ پیسہ تو کم آ لیں گے پر اگر آپ کے پاس value ہے تب بھی آپ problem میں ہیں آپ کے گھر میں لڑھائی جگڑے ہوں گے آپ کے سماج میں لڑھائی جگڑے ہوں گے جس بھی جگہ ہوں گے آپ اپنے وقت جیون میں دکھی رہیں گے میرا initial کا آپ سے کہنا یہ ہی رہے گا کہ اگر آپ ان تین چیزوں پر فوکس کریں تو کیسی بھی politics ہوتی رہے کوئی کچھ بھی کرتا رہے کہتا رہے آپ اپنے کو بہت بہتر جیون چیز چلیں ہم اس کو ابھی یہیں چھوڑتے ہیں آپ لوگ سوچئے گا کہ کیا آپ کے لیے اچت ہے ٹھیک ہماری اب vaccine پر واپس آ جاتے جو ہمارا وشح چل رہا ہے کسی کا microphone on ہے بند کر دی جو ہم اپنی vaccine پر واپس آ جاتے ہیں اب vaccine کے جو vaccine ہوتی ہے بھی اپنے اپنے چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں ایک چیلنج ہوتا ہے ان کو ان کے temperature کو maintain کرنا ان کا stock maintain کرنا اور ان کی cold chain کو بنائے رکھنا جیازہ تر vaccine جو ہے تھنڈے تاپمان پر جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دودھ کا ادھارن لیا جائیں گے تو جائے تر vaccine بہت جلدی ہی خراب ہو جائیں گے کچھ آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا یا دو گھنٹا ہی کر پائیں گے کئی vaccines کو اور کم temperature میں maintain کرنا ہوتا وہ اس سے بھی جلدی سمجھ میں خراب ہو جاتی ہیں تو ان کا cold chain maintain کرنا ان کے stock کا حساب کتاب رکھ نا یہ بہت مہت کام ہوتا ہے کسی vaccine کے لیے کیونکہ cold chain کا جو concept ہے cold chain کا concept کیا ہے سر ہر district hospital میں cold chain کا وہ رہتا ہے آف اس کو دیکھ ہے اس کو سمجھ نے کی کو شش کر جیسے دودھ کے ہی ادھارن سے چلتے کیونکہ دودھ ہم سب کے جیبن میں جڑا ہوا ہے تو اگر دودھ میں نے ایک بار پوسٹرائز کر لیا اس کے اندر سارے بیکٹیریا وائرس مار دیئے تو اس کے بعد میرے کو دودھ ٹرانسپورٹ کرنا ہے مجھے یہاں سے گاؤں دلی کی ڈیری میں اب یہ دودھ کو میں نے ابھی تو پر دیا پر اس دودھ کو مجھے دلی پہنچانے کے لیے بیچ میں تین جگہ ہینڈ چینج کرنے یہاں سے میرے کو کسی دوسرے آدمی کو دینا پھر یہاں سے یہ لے گا پھر یہ تیسرے آدمی کو دے دلی پہنچائے گا اب یہ تینوں پوائنٹ پر اگر میرا ٹیمپریچر کہیں بھی کسی بھی راستے میں بھی کسی جگہ بھی میرا ٹیمپریچر نورمل ہو جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا میرے دودھ کا خراب جائے گا بے سک وہ بہت تھوڑے سمجھ کے لئے مال لو پہنچانے میں پر کیول آدھے گھنٹے کے لئے میرا ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ گیا اس کے بعد نورمل ہو گیا پر میں کیا یہ مہینوں سال تو شاید نہیں پر مہینوں کا سمجھ تو آرام سے لگے گا آج اگر کوئی ویکسین بنی ہے تو ریسی پینٹ تک مہنس مہینوں لگ جائیں اس پورے پروسیس میں بھی اس پورے مہینے میں مال لی جی ہمیں ایک گھنٹے کے لیے ٹیمپریچر بڑھ گیا نے انجیکشن لگوایا جتنے لوگ اس میں انوالڈ ہیں اس کی مہینے سے لے کے سرکار نے اس کو خریدا اس مریض اس کو اپنا انجیکشن لگوایا ڈاکٹر نے آشا برکر نے کسی نے اس کو پہنچ آیا کتنے لوگ اس پورے پروسیس میں کام کر رہے بہت سارے لوگ کام کر رہے کام کو اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ الیکٹرونک سسٹم بنایا گیا ہے کہ بھارت میں کہ کہ کونسی ویکسین کا کتنا سٹاک ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کس جگہ پر کتنی ویکسین ہے اور اس ویکسین کا کتنا کو ل چین ٹیمپریچر ہے اس اپلیگیشن کا نام ہے اور یہ یونیوی آئی پی جو پروگرام ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لئے ریال ٹائم میں یہ سارے جتنی جگہ پر جہاں جہاں وہ ویکسین جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریکارڈ الیکٹرونک کٹر ہوتا رہے گا کہ 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 اس ویکسین کا ٹیمپریچر کتنا رہا جس سے کی بیچ میں ایک جگہ بھی ہو گئی کوئی بھی ایک آدمی لا پروہ تھا اس نے گلتی کر دی کچھ تو کیا ہوگا باقی سب کی محنت اور ساتھ محنت کے علاوہ ایک اور بڑا گمبیر پرڈام ہے کہ جس آدمی نے ویکسین پرابت کی یہ سرکار نے جس نے لگائی اس کو ایسا لگے گا کہ ہم نے تو بھئی ان کو ویکسین کر دیا اب ان کو بیماری سے بچا دیا پرنت کیا وہ اس بیماری سے بچے رہیں گے اور گم بھی پرنام ہو جائے گا پرنام ہو جائیں تو اس لیے اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری اور اس میں ڈسٹرک ایڈنیسٹریشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یہ ہمارے جو پاپولیشن سٹیبلائزیشن میجر سے جڑا ہوا ایک کام ہے وہ ہے مشن پریوار وکاس ورڈ پاپولیشن ڈے پر ہائی قوالیٹی فیمیلی پلاننگ کے لیے پاپولیشن سٹیبلائزیشن کے لیے اپنایا گیا ایک سو چھالیس ہائی فرٹیلیٹی ڈسٹرک یہ کیا ہوا ایک سو چھالیس ہائی فرٹیلیٹی ڈسٹرک کون ایک سو سو تی ایف آر ریٹ جو ہے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ اس میں بیہار سب سے مطلب فرس نمبر پر آتا ہے 3 سوا تین کی 3.23 ایسے چاہید 2.7 2.56 چاہید اس کا ہے میں شور نہیں پر میرے خیال سے جو مجھے لاشت فگر سی آدھ ہے تو ہو سکتا آپ ٹھیک ہو آج تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے ڈسٹرک ہے اس کا کیا مطلب ہے بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ہائی فرٹیلیٹی ڈسٹرک ہمارے دیش میں 700 ڈسٹرک ہے موٹا موٹا تھوڑا ایوریج کر کے تو یہ 146 ڈسٹرک کو کیوں چنا گیا ہے سر کیونکہ یہ پہ ماتا جو ہوتی ہیں زیادہ بچے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہم فوکس پر کام کرتے ہیں ہمارا کام جگر ہم کوئی چیز اپجیکٹیو اچیو کرنا ہے تو ہم فوکس اوبجیکٹ پر کام کریں جیسے کی ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہائی فرٹیلیٹی ہے پوپولیشن سٹیبلائز کرنی ہے اب ہمارے ساتھ سو ڈسٹرک ہیں اگر ہم ساتھ سو ڈسٹرک میں کار کم چلائیں گے تو کیا ہوگا سر پوپولیشن انڈر ریٹ ہو جائے گا انڈر ریٹ کی آپ جیسے بہت سارے کی بات کریں کئی سارے ایسے سٹیٹ ہے جو آلڈی پوپولیشن جہاں سٹیبلائز ہو چکی ہے جہاں کی آلڈی پوپولیشن میں ترن میں ہے اب ان راجیوں میں اگر ہم کار کم کو شروع کریں ہم اپنا پیسہ ہی نہیں ہے سرکار کے پاس تو ہم اپنے پیسے کو کیوں ویسٹ کریں ہم اس جگہ پر کام کریں جس کو ضرورت ہے اب ایسے بچوں کو گڑھے سکھائیں جس کو گڑھے تھم سے اچھا آتا ہے وہ کوئی اکل مندی تو ہے نہیں ان بچوں کو سکھائیں جن کو نہیں آتا ان کو کچھ فائدہ ہوگا چلو ہم کچھ نئی چیز سکھ نے کو ملی تو اس کے لیے ہم ہائی فرٹیلیٹی ڈسٹرک یا کوئی بھی کارکرم میں ہم پرائیرٹی رکھتے ہیں کچھ ڈسٹرک پر فوکس کرتے فوکس ڈیریا اپروچ سنرائز ہمارے دیش میں پروجیکٹ سنرائز ہی پریولینس سے جڑا ہوا ہے ہی ان فیکشن سے جو ہمارے اتر پورو کے راج میں سب سے جاد ہے اگلا یہ ایک مشن ہے نیشنل ڈی ورمن مشن یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آ سکتا ہے پیچھے کچھ سمیہ سے اس پر شروع سے کام کیا گیا کہ ڈی ورمن کی جائے پیٹ میں جو کیڑے ہو جاتے ہیں بچوں کے اس کو بچانے کے لیے سبھی بچوں کو ایک ہی سمیہ پر دوائی ہوتی ہے ال بینڈا زول سبھی جگہ اوپر سبھی آنگنواری سینٹر سور سکول میں ایک سال سے انیس سال کے بچوں کو کھلائی جاتی ہے سر میں میں ڈی ورمن مشن ہے اس کے لیے میں ڈی بھی یوز کر سکتے پر جو ڈی ورمن مشن ہے اس کے لیے ایل بینڈا زول ہی استعمال کی جاتی ہے اس کو کارڑ ہے کیونکہ یہ ایک ہی گولی دینی ہوتی ہے بس اس لیے اس ایل بینڈا زول چار سو گرام کی گولی ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے نیشنل ڈی ورمن مشن میں اب ایل کو بھی آپ استعمال کر سکتے پرانتو یہ زیادہ کارگر ہے کیونکہ اس میں ملٹیپل بار اس کو دینے کی آوشک نہیں منسٹری آف ایک سسٹم ہے اس کا منتر آلے ہے آیوش آیوش کی فل فرم کیا ہے آیووید یونانی یوگا سدھی اور ہیمی اپیتھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سسٹم آف میڈیشن ہے ان کو ملا کے یہ آیوش ہیلتھ کیئر سسٹم ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے ایک منتر آلے بھی بنایا گیا ہے جس کا عدیش ہے کہ ہماری جو ٹریڈیشنل نالج ہے تو آج کے سمعے میں جو یوروپین یا ویشترن میڈیکل سائنس ہے اس سے سیکھے جس کو میلوپیتک میڈی بھولتے ہیں پرم تو ہمارے دیش میں جو چکیت سا پدھتی ہے وقت پرانی بھی چلی آ رہی ہے تو اس پرانی چل رہی پدھتی کو کس طریقے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے لئے منتر آلے کام کرتا ہے اور آیوش اپنی سرویسز دیتا ہے اس کا یہ نیشنل آیوش مشن ہے جس کا عدیش ہے آیوش ہیلتھ سٹینڈرڈز آیوش ڈرگز میں مینٹین کرنا اور آیوش راو مٹیریل کو سپلائی کرنا ٹریڈیشنل نولیج ڈیجیٹل لائبریری جو بھی ہماری پرانی ٹریڈیشنل نولیج ہے اس کی ایک ڈیجیٹل لائبریری بنانے کی کوشش ہے مشن مدو میں ہے یہ ہمارے آیوش کا ایک مشن ہے جس کے اندر جو ڈیابیٹیز نام کی مماری ہے اس کا علاج کرنے کے لئے ایک نیشنل پروٹوکول نیشنل ٹریٹمنٹ پروٹوکول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے رکھ رکھ گا یہ کارکرم میرے کو لگتا میت کون ہے کبھی آپ کو پروblem مدد کر سکتا ہے اگزاب کے پوائنٹ آگیل سے اس اس تری سواب حیمان کارکرم میں کیا کیا جاتا ہے کامن سرویس سینٹر میں اس ڈپلائی کیا جاتا ہے مطلب وومن کو نہیں اس میں اس کے جریے سے اس کا اگمول دیش ہے مہلاوں میں منسٹرول ہیلتھ اور ہائیجین کو پروٹ کرنا اور اس میں عجیب بات تھوڑی سی یہ ہے اٹھپٹی بات کی یہ کارکرم کس منسٹری کے انڈر ہونا چاہیے وومن and چائل ویل سیر ہیلتھ کے انڈر ہو جائے وومن ان چائل کے اندر ہو جائے برانت ہے کس کے انڈر ایلیکٹرون ایلیٹی پیس یہ ہی اس کا وہ ہے کہ یہ انیشیٹیو ایسا لگ سکتا ہے کہ غلط منسٹری میں ہے تو ریلیٹی ٹو ویچ منسٹری تو آپ چار چوئیس دے دی جائے اور ایلیکٹرون منسٹری نہیں ہوگی ہوگی کسی کی اگر اس میں نام پڑھا ہوگا تو بس یہاں پر بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے دیش میں منسٹرل ہیلت ہائیجین کو پرموٹ کرنے کے لیے جو سینیٹری نیپکن ان کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ کارکرم چلایا جاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے کومن سروس سینٹرز کے دوارہ یہ کارکرم کام کرتا ہے نیشنل سپر کمپیوٹنگ مشن سپر کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں سر پرم فرس سپر کمپیوٹر تھا انڈیا میں سر وہ ایسے کمپیوٹر جو نارمل کمپیوٹر کی طول میں اچھے جیدہ پروسیسنگ پاور کی ہو جن کی پروسیسنگ پاور زیادہ ہو پرفارمنس اچھی زیادہ ہو تو یہ ہائی لیول پروسیسنگ کے لیے ہائیر لیول پروسیسنگ نیشنل نولیج نیٹورک یہ اس کے لیے کام کرتا ہے اس کے اندر جو جڑی ہوئی سنسطان ہیں وہ ہیں ڈی 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 سپر کمپیوٹنگ اور آئی اییی ایسی بینگلور یہ سب لوگ ملکہ اس نیشنل سپر کمپیوٹنگ مشن کو تاکہ ہم اپنے دیش کے اندر میں اور بہتر سپر کمپیوٹر بنا سکیں ویسے ہم اس ریس میں بہت پیچھے ہیں یو ایس اور چائنہ اس کے لیڈر ہیں آج یہ سمیم شاید میری جانکاری جو میرے کو لاشٹ پڑھا ہوا یاد ہے چائنہ کے پاس سب سے اچھا سپرکمپیوٹر ہے اس کے بعد یو ایسے کا نمبر آتا ہے چائنہ نے یو ایسے کو اس فیلڈ میں تیچھے چھوڑ دیا ہے سپرکمپیوٹنگ کے فیلڈ میں یہ کورک آئکرم ہے جس کا عدیش ہے کہ ہم اپنے دیش میں جو الیکٹرونک پروڈکٹس ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ہے مینی فیکچرنگ کریں اور اس کا ایمپورٹ زیرو کر دیں ان کا جو نیٹ ایمپورٹ ہے وہ ہم جیرو اچیو کریں تاکہ راو مٹیریل کے لیول پر اسے ایمپورٹ کر کے ہم الیکٹرونکس کا کیونکہ آج کے دیش میں ہمارے دیش میں ہم سب سے زیادہ ہے الیکٹرونکس بہت سنکھیں جتنا ہمارا الیکٹرونکس سمانت ہے وہ سارا ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں اور جادہ تر اس میں سے بھی چائنہ سے ہی ایمپورٹ کر دیں تو ہم ڈائریکٹلی ہم جو بھی کہیں ہم چائنہ کو ہی مجبوت کر رہے ہیں ہم چھوٹی بڑی چیز جو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ سب ہم چائنہ سے ایمپورٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں اسی کو بدلنے کی کوشش ہے اس کارکنم کے دوارہ سپیشل انسینٹیو پیکیج ہے جس کے دوارہ ہم ایلیکٹرونکس کے چھتر میں ایمپورٹ کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں سر کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہے کوانٹم کمپیوٹنگ کوانٹم کمپیوٹنگ میں ایک سدھانت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے zero اور one کا سدھانت جو ہمارا کمپیوٹر ہوتا ہے وہ ایک طریقے کے اس کے اندر بہت سے سوچ ہوتے ہیں جو لوگ تھوڑا سا الیکٹرونکس کا مچتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے سوچ on اور سوچ off جب یہ سوچ on ہو جاتا ہے اور off ہو جاتا ہے تو جب on ہوتا ہے تو وہ value دیتا ہے one اور جب off ہو جاتا ہے تو وہ value دیتا ہے zero اس کو کمپیوٹر میں binary بولا جاتا ہے اس کو binary بولتے ہیں اور ہمارے جو جتا کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کی جو پروسسنگ ہے اس کے اندر ایسے بہت سارے ملین یا بلینس آف سوچ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور یہ جو one zero one zero ہے اسی سے کمپیوٹر کا سارا کام سسٹم کام کرتا ہے یہ ابھی کے سمعے میں جو آج کے سمعے میں جو پروسسر استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کام ہوتا ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں نا انٹل پھلانا EP5 جتے بھی وہ سب کمپیوٹر کے وہ ہوتے ہیں پروسسر ہوتے ہیں ان کے اندر میں یہ کام ہوتے ہیں اور اس کے اندر میں جتنے زیادہ اس کے اندر یہ سوچ ہوں گے اترے اس کی ہائی پاور پروسسنگ ہوتی ہے پرانتو اس چھوٹے سے چپ کے اندر میں جتنا زیادہ زیادہ یہ ہوتا زیادہ ہے اس کی ایک لیمٹ ہے کیونکہ وہ مٹیریل سے منا ہے کسی چیز سے منا ہوا ہے اس بات کی کوشش ہے کہ ہمارا جو ایک ایٹم ہوتا ہے اگر آپ کو ایٹم کا یاد ہو ایٹم کے اندر میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں اور آؤٹر آر بٹ میں الیکٹرونز ہوتے ہیں اور اگر کیمسٹری کا آپ کو بیسک ایٹم کا وہ یاد ہو ایٹم کے دو ہائیر انرجی سٹیٹ اور لور انرجی کبھی وہ اوپر چلا جاتا ہے کبھی وہ نیچے آ جاتا ہے تو یہ کوشش یہ ہے کہ جب ہمارا الیکٹرون اوپر چلا جائے ہائیر انرجی سٹیٹ میں ہو تب ہم اس کو آن مان لیں ون مان لیں اور جب ہم جیرو لیول پہ آ جائے وہ نیچے ہے لور انرجی سٹیٹ میں آ جائے تو اس کو زیرو مان لیں تو وہ اس چیز کو اس پروسیسر کے اندر جو ون جیرو ون جیرو کے سوچ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم اس ایٹمک لیول پر لے آئیں اس چیز کو یہ جو الیکٹرون اوپر نیچے چڑھتا ہے اس کو کوانٹم مولتے ہیں یہ کوانٹم فیزکس کا حصہ ہوتا ہے تو یہ جو کوانٹا ہے کوانٹ ہوتا ہے جو انرجی ٹیکیج ہوتا ہے اس کو بڑھ جاتا ہے اس چیز کو ہم پروسیسر کے اندر پھٹی یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کر رہے ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ میں اگر ہمارا الیکٹرون اوپر گیا تو ہم اسے ون مان لیں گے جب اگر ہمارا الیکٹرون نیچے آ گیا تو ہم زیرو مان لیں گے اگر اس کو استعمال کر پاتے ہیں ہم توفیش میں اچھے طریقے سے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے جو پروسیسر کی سپیڈ ہے پروسیسر ایک چھوٹے سے پروسیسر کے اندر میں بہت ساری پھر اس کی پروسیسنگ سپیڈ بہت بڑی سنکھیا میں بڑھ سکتی ہے کوانٹم جمپ ہو سکتا ہے اسی کو کوانٹم کمپیوٹنگ کہتے ہیں باقی جب ہم کمپیوٹنگ پڑھیں گے تو اس پر اور چرچہ کر لیں گے ٹھیک کہ ہم اپنے دیش کو ڈیجیٹلی ایمپاورڈ اور ایمپاورڈ سوسائٹی بنائیں ڈیجیٹلی ایمپاورڈ سوسائٹی بنائیں اور نالج اکنومی میں کنورٹ کریں ڈیجیٹلی ایمپاورڈ سوسائٹی کا مطلب ایسا سماج جو ڈیجیٹل ٹیکنولوجی کو جیسے میں نے ابھی ایمپاورمنٹ کی تین چیزیں بتائیتے نا ایجوکیشن اکنومی یا فائننس پیسہ اور تیسرا دھمہ میری سمجھ سے ٹھیک ہے میں یہ میرے سمجھ سے میرے اگر رائے مانیں گے تو یہ تینوں چیزوں پر اگر آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کا جیون بہت اچھا ہو سکتا ہے ان تینوں چیزوں پر آپ باقی طب چھوڑ دیئے اس میں میں اس ایجوکیشن کے اندر میں آج کے سمجھ میں ڈیجیٹل ایجوکیشن ٹھیک ہے ڈیجیٹل ٹیکنولوجی کو سمجھنا بہت مہت کون ہے جس میں کوئی دورائے ہے نہیں جو آدمی آج کے سمجھ میں دو طریقے کے لوگ ہیں اگر ہم کلاس کی بھی بات کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آن لائن پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ہیں کچھ پاورٹ نہیں اس سے کیا فرق پڑے گا سر وہ ڈیجیٹل ڈیجیٹلی زیادہ وہ نہیں اپائیں گے ڈیجیٹلی کی بھی بات نہیں ہے یہاں ڈیجیٹل کی بات نہیں ہے ابھی ہم ڈیجیٹل ہم ڈیجیٹل میڈیم کو یوز کر کے پڑھ تو نارمل چیز رہا اسی چیز کو ہم نارمل کلاس روم میں بھی پڑھ سکتے تھے یہی بات میں آپ کو نارمل کلاس روم میں پڑھ سکتا تھا پرنتو آپ میرے کو اور آپ سبھی کو فائدہ ہے آپ سبھی لوگ اپنے اپنے اسطحان پر کوئی کہیں بیٹھا ہوگا کوئی اپنے پلنگ میں بیٹھا ہوگا ہر جگہ کوئی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہیں آنا نہیں ہے جانا نہیں ہے گھر بیٹھ کے اپنی پڑھائی کر پا رہا ہے اگر آن لائن سسٹم نہ ہو اور آف لائن سسٹم ہوگا تو کیا ہوگا کوئی آپ میں سے بیہار سے آتا ہے کوئی مدھے پردیس سے آتا چیز دیکھتا ہوں پہلے میرے کو آن لائن ایڈیوکیشن نہیں سمجھ آتی تھی مجھے لگتا تھا کہ کام نہیں کر سکتی ہے پچھلے ڈیڑھ سال دو سال کے انفرم میں نے دیکھا کہ نہیں یہ اچھے سے کام کرتی ہے تینشن ہوتا ہوگا اس میں پیسہ بھی کھرچہ ہوتا ہے پھر کلاس روم پہنچ ہمارے لئے بھی تینشن ہوتی تھی میں رہتا ہوں تو گاجی بات جانا تو یہ ساری تینشن ہوتی تھی اس میں ٹائم بھی لگتا تھا اس میں پیسہ بھی لگتا دونوں چیز لگتی تھی پرنت آج آن لائن ایڈیوکیشن میں ہم اگر ڈیجیٹلی ایمپاورڈ ہیں تو اگر ہم اس آف لائن ایڈیوکیشن کو ہٹا دیں تو سب کی کتنا کوشٹ ان ٹرمز آف ٹائم ان ٹرمز آف منی انرجی سب بچ رہا ہے اور وہی چیز ہم اچھیو کر پا رہے ہیں تو دیجیٹل ٹیکنولوجی کا اپنا بڑا فائدہ ہے اور اس سے گاؤں دیہات کا بچہ دور دراز کا بچہ جس پیسے نہیں ہے وہ بچہ سب آکے یہاں پر پر پڑھ سکتا ہے تو یہ دیجیٹل ایمپاورمنٹ کا یوگ دان ہے تو اسی لیے کہ ہمارے جو ایسی سیسائیٹی بنے جو کہ ڈیجیٹل ایمپاورڈ ہو ڈیجیٹل ٹیکنولوجی کا استعمال کر سکے اسی کے لیے ڈیجیٹل انڈیا کارکرم شروع کیا گیا تھا اور جب ڈیجیٹل ایمپاورڈ سیسائیٹی ہوگی تو نولیج اکنومی ہم ایک ایسی ارثویوستہ بنے جو نولیج پر آدھارت ہو تو یہ ایک اس ڈیجیٹل انڈیا کارکرم کا سپنا تھا پتہ نہیں ابھی کتنا برا ہوا یہ سکیم ڈیپارٹمنٹ آف الیکٹرونکس اور ادر گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے دوارہ لاغو کیا جاتا ہے اس کے اندر میں تھری بیسک کمپوننٹ تین حصے تھے نمبر ایک ڈیجیٹل انفرائسٹرکچر کرنا ہر گاؤں میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی پہنچانا ڈیجیٹل دی سرویسز کو دینا جتنی بھی ہماری سرویسز ہے چاہے ہمیں سکولرشپ چاہیے سارٹیفیکٹ بنوانا ہے فارم جمع کرنا ہے وہ سب ڈیجیٹل پروائیڈ کیا جائے اور ڈیجیٹل لٹریسی کو بڑھایا جائے یہ بہت جروری ہے جیسے آج بھی بہت سارے بچوں کو آن لائن ایڈیوکیشن نہیں سمجھ جائے کیسے میٹنگ کو جوائن کرنا ہے کیسے کس طریقے سے جوائن کیا جانا مجھے خود نہیں آدھ 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 دو تین سال پہلے تو پھر ایسے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی ہمارے لیے ویشہ شروع سے میں ہمیشہ ہی مانتا ہوں ونچت لوگوں کے لیے اور مہت پون ہے کیونکہ ان کے پاس سادھن نہیں ہے تو یہ سستہ سادھن ہے آپ کو ایک phone کی ضرورت ہے موبال لیپ نو پوائنٹ سے ان تین چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے ڈیجیٹل انفر سٹرکچر ڈیلیوری آف ڈیجیٹل سرویس ڈیجیٹل لٹریسی کے لیے یہ نو چیز کیا جانا آواز چک ہے جس میں ہے universal access to phone یہ جب کار کرم آیا تھا اس میں کہ سب کاری کے پاس phone اپل ہو broadband highways بنائی جائیں جیادے سے زیادہ broadband ڈالی جائے public internet access program کچھ ایسے public chaos جہاں جا کر کوئی بھی ویکتی internet access کر سکے e governance یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سرکاری کام میں بہت حد تک electronic چیزوں کو استعمال کر e کرانتی electronic delivery of services جو services ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم electronic مادھیم سے دیں information for all electronics manufacturing target net zero import یہ ہمارا جو import ہونا چاہیے اس کا target net zero import تو ہمارے کو electronic manufacturing اپنے دیش پہ مجبوط کرنی ہوگی پر آج بھی وہ مجبوط نہیں ہے اس کے لئے پریاس چل رہے ہیں پر ابھی بھی اس پہ کام ہونا باقی ہے IT for jobs کہ ہم information technology کو جیزے سے جیزے job کے لئے استعمال کریں اور early harvest program یہ سب اس کے 9 points تھے ہمارے digital انڈیا کارکرم کے اس کارکرم کے انترگت یہ national optical fiber network سے دھائی لاکھ گرام پنچائتوں کو جوڑا جانا تھا جس سے سب ہی گاؤں دھائی لاکھ سے زیادہ گاؤں کو ہم جوڑ دیں اس optical fiber network کے ساتھ optical fiber network میں جو internet کی speed ہے وہ اور زیادہ تیج ہو جاتی ہے اور دوسرا 2020 تک net zero electronics import target کو achieve کر تک پڑھتے ہیں کل سے یہاں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے common service center کیا ہوتے ہیں common service center اس کا ایک مول حصہ ہے digital india car